جہے سری کلہ جی راتھوڑ کی جہے سری کلیان دوستو کلہ جی راتھوڑ کو لوک دیوتا کے روپ میں پوجا جاتا ہے یہ مہارانہ اودے سنگی سینہ میں سامل ہو کر لڑیتے دوستو دوستو اکبر کی سینہ کا سامنا کرتے ہوئے ان کا سردھڑ سے الگ ہو گیا لیکن بینہ سر کے لڑتے رہے اور ویرگتی کو پرابت ہوئے آئیے جانتے ہیں ان کا جنم کہاں ہوا ان کے ماتا پتا کھونتے اور ان کا اتیاس کیا رہا سب کچھ اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہیے اور آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے کلہ جی راتھوڑ کے لیے اور کمنٹ کر دیجئے جہے سری کلیان دوستو کلہ جی راتھوڑ کا جنم راجستان کے میڑتا ناغور کے سمیپ سامیانہ گاؤں میں آشون سکل آٹھا وکرم سموہوت سولہ سو ایک کو درگا آشٹمی کے دن ان کا جنم ہوا تھا یہ راج پریوار سے تعلق رکھتے ہیں ان کا پتا کا نام اچل سنگھ جو کی میڑتا کے راجہ جیمل کے چھوٹے بھائی تھے ماتا کا نام سویت کوور تھا ان کی ماتا کا نام ساتھی وکھیات کشن بکت میرا بھائی ان کے پریوار سے ہی تھی اچل سنگھ اور میرا بھائی سگے بھائی بہین تھے ان کی سکسہ اور دکسہ گروہ بھیرونات کے ساندے میں ہوئی تھی اکبر نے میڑتا راجے پر آکرمن کر دیا راؤ جیمل کی سینہ بہت کم تھی ساتھی آدھونک ہتیار بھی بہت ہی کم تھے جب راؤ جیمل کو ایسا پرتیت ہونے لگا کہ اب یود میں جیت حاصل کرنا مشکل ہے تو اپنے پریوار کو ساتھ لے کر چطور آگئے چطور کے مہاراجہ اودے سنگھ نے ان کو آسری دیا گجرات کی سیما پر استطر رن ڈھال پور نامک ریاست کلاجی راتھوڑ کو پردان کی گئی اور یہاں کا ساسک نیوت کیا گیا کلاجی راتھوڑ کا ویوہ سیو گڑ کے کشن داس کی بیٹی کے ساتھ ان کا ویوہ ہوا ان کی پتنی کا نام راج گماری کشنہ کور تھا سادھی کے دن چطور گڑ کے مہاراجہ اودے سنگھ نے سندیس بھیجا کہ اکبر نے دعویٰ بھول دیا ہے اور آپ کو سینہ سیت میوار کی رکشہ کے لئے آگے آنا پڑے گا یہ سمچار سن کر کلاجی راتھوڑ نے ویوہ کی رسم ادائیگی جلد باجی میں کی اور ساتھ ہی پتنی کو وچن دیا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئیں گے کلاجی راتھوڑ اپنی سینہ سمیت چطور کیلئے نکل پڑے مہارانہ اودے سنگھ نے میڑتا کے راجہ راو جیمل کو سینہ پتی بنایا اکبر کی ویشال سینہ نے چطور گڑ کے کلے کو چاروں طرف سے گیر لیا تھا سینہ پتی راو جیمل کے نیرتتو میں سینہ کی کچھ ٹکڑیاں کلے سے نکل کر جاتی ہے اور اکبر کی سینہ پر دعویٰ بول دیتی ہے اور کئی دوسمنوں کو ختم کر کے پونہ کلے میں لوٹ آتے تھے مگر دیرے دیرے اودے سنگھ کی سینہ ختم ہو رہی تھی اس ید میں راو جیمل گھائل ہو گئے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھے اس استطی میں کلاجی راتھوڑ نے انہیں اپنے کھندوں پر بٹھایا اور اکبر سینہ کا سامنا کیا ایسا کہا جاتا ہے کہ جب کلاجی راتھوڑ لڑائے لڑ رہے تھے تو ان کے دو کی جگہ چار ہاتھ تھے دو کلاجی راتھوڑ کے اور دو راو جیمل کے انہوں نے اکبر سینہ میں تباہی مچا دی کئی شینکوں کو موت کے گاٹ اتار دیا مگر اس بیشن ید میں کلاجی راتھوڑ کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا پھر بھی یہ لڑتے رہے اور بجلی کی طرح دوسمنوں کی سینہ پر ٹوٹ پڑے ساتھی انہوں نے اپنی پتنی سے کیا ہوا وعدہ بھی نبایا اور بینا سر کے ایک سو اسی مل دور اپنی پتنی کے پاس جا پہنچے اور جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے اپنی پتنی کے سمکس پران تیاغ دیے اور ویرگتی کو پرابت ہوئے چٹوڑ گڑ کے قلعے پر بیروپول کے سمیپ کلاجی راتھوڑ کا مندر بنا ہوا ہے یہاں پر راتری کے سمیں کھاپی لوگ اور بھکت آتے ہیں بیروپول کے اوپر کلاجی راتھوڑ کی چھتری بھی بنی ہوئی ہے دوستو آشون سکل نومی کے دن یہاں پر میلا لگتا ہے دوستو کلاجی راتھوڑ لوک دیوتا کے روپ میں پرسدھ ہے ان کو سیس ناغ کا اتار بھی مانا جاتا ہے کلاجی راتھوڑ کی کل دیوی ناغنے چیماتا ہے کلاجی راتھوڑ اوسدی ویجیان جڑی بھوٹی میں اور یوگ میں ان کو ویسے گیان پرابت تا کلاجی راتھوڑ کی چٹوڑ گڑ میں رنیلا میں صد پیٹے بھوت پریت اور ویسے لے جنتوں سے دنشت ویکتی کو سنتاپ سے کلاجی راتھوڑ چھٹکارہ دلاتے ہیں دوستو آپ سبی کو یہ ویڈیو کلاجی راتھوڑ کا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور کمنٹ میں جائے سرکلیان ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ جانکاری سبی کو ملے اور لائک کریں اس ویڈیو کو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیو آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہے دوستو پلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے سرکلیان